اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا سلینا فاغفر فدان لکما بقینا وعلیان سکینتا علینا وسبیدل اقدام اللہ بینا ان صحابہ غزوہ خندق دے موک کے تے مٹی دے سیر تے ٹوکرے چاہ کے تے فیر کڑی ناک بڑی نحن اللذین بایو محمدن علی الجہاد ما بقینا ابدا تے جواباں پھر حضور نے کی فرمایا انالعیش عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ حضور دین واسطے کم کرے حضور واسطے دعا حضور نے یا اللہ فاغفر الانصار والمہاجرہ یا اللہ انہوں نے اچھے تو اچھے درجے دے بھی فاغفر دعو مانا نہیں جڑے لوگ کرے فاغفر الانصار والمہاجرہ یا اللہ تم ہی گوار ہوئی میرے غلام پیٹے پتھر بن کے مٹی چاہی پھر دے تو پھر یہ نال اعلان بھی کر رہے ہیں اگلی بات حضرت خبیب بن عدی نو جدو پھانسی دے پھندے دونا پھند دیتا تو پھر ساری دنیا بلالے بچے بلالے تماشے لا ناڑے بلالے حسن ناڑے بلالے جسم کٹا ناڑے بلالے گالیاں دیر ناڑے بلالے کہ ایک گولو بدلہ لبو تو حضرت خبیب بن عدی پھندے ہوتے کھڑے ہو کے جڑا ترانہ پڑھا لَقَدْ جَمَالْ لَحْزَابُ حَوْلِي وَالَبُّ قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْ كُلَّ مَجْمَعِي یا اللہ انہ تبتہ مجمع لا رہا سارے دنیا بھی صد لئی لَقَدْ جَمَالْ لَحْزَابُ حَوْلِي یا اللہ بڑے بڑے لشکر آگئے میرے ارد دے تے میں تنہا آئے تھے پھانسی تھے تے بڑے ہاں لَقَدْ جَمَالْ لَحْزَابُ حَوْلِي وَالَبُّ قَبَائِلَهُمْ وَاسْتَجْمَعُوْ كُلَّ مَجْمَعِي تو تے ہو کی رہا ایک بھی خیر خواہ کوئی نہیں بلکہ وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدُنْ عَلَيَّ یا اللہ انہیں بھی چو ہر ایک ود ود کے میرے نا دشمنی دا اظہار کر رہا تے میں تنہا تنہا میں انہوں انہوں بند دیتا ہے وَكُلُّهُمْ مُبْدِ الْعَدَاوَةِ جَاهِدُنْ عَلَيَّ لِعَنِّی فِي وَسَاقِمْ بِمُدَيَّ یا اللہ انہوں میں انہوں زنجیرہ نا بند دیتا ہے ٹک ٹکی ہوتا ہے تے ہر بندہ اپنے زمانی اپنے گالیاں جو انہوں دے بکواس ایسی وَكَدْ جَمَّعُوْ أَبْنَاؤُمْ وَنِسَاوْمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزٍ تَوِيلٍ مُمَنَّـعِي یا اللہ انہوں نے لمبی ساری خجور کے ساتھ میرا تختہ دار بنا کر بان دیا وَكَدْ جَمَّعُوْ أَبْنَاؤُمْ وَنِسَاوْمْ یا اللہ انہوں نے عورتوں بھی جمع کر لے بچے بھی جمع کر لے وَقَدْ جَمَّعُوا أَبْنَاهُمْ وَنِسَاهُمْ وَقُرِّبْتُ مِنْ جِزِنْ تَوِيلِمْ مُمَنَّعِينَ میں پھر انہیں نہ کوئی معذرت کرنا میرے کوئی غلطی ہو گئی سی فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّتَ خَشْوَانِ وَلَا جَزَانِ إِنِّي إِلَى اللَّهِ مَرْجَائِينَ یا اللہ تو گوارمین آئے تھے میری گردن جھگنی تے نا میرے زبان نے جو کوئی کمزور جملہ نکڑ لیا تھا فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّتَ خَشْوَانِ فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّتَ خَشْوَانِ یہ تھے گھر میں ہے کہ ہاں جی چھڑو جی بات سا اور میں آقا جلے ہاں توں کیڑا دین سمجھا توں ایک شاپر لے کے مسیطی ہوتا ہے وہ نہ لبیتے تو رستے سے وی گلن کردہ جانا ہاں جی اوہ جی میں ملا تے جلسے دیکھے جی تے میں جی میں نے تبرک نہ ملیا اے ویک حضر کی ہونڈ لگائے تھے فَلَسْتُ بِمُبْدٍ لِلْعَدُوِّتَ خَشْوَانِ وَلَا جَزًا کیوں اِنِّي الَلَّهِ مَرْجَعِي اس لیے کہ میں حق کے راستے پر جا رہا ہاں سلام اللہ پھر حق دے رستے تے ہوئے تھے پھر اگر مگر نہ قیمت ہوئے اقبال کلندر اللہ اوری فیرتھ بولیا کہنے لگا جمالِ عشق و مستی جمالِ عشق و مستی نئے نوازی اور جلالِ عشق و مستی بے نیازی اور کمالِ عشق و مستی زرفِ حیدر اگلی کال اقبال بڑی ڈاٹی کر گیا اگلی کال اقبال کہنے لگا زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی کہنے لگا اگر مگر جتے ہو جائے پھر سمجھ لگی عشق تھے مک گیا اے نہ سمجھیں کہ بھئی عشق رسول ہے وہ دس رہا کی جی میں بھی عشق رسول ہوں اقبال کہنے لگا جتے عشقوں میں ہوتے دسنے دن لوڑ نہیں پہن دی جتے اسلام ہوئے ہوتے کہنے نہیں پہنے الحمدللہ میں بھی مسلمان ہوں کہنے لگا زوالِ عشق و مستی حرفِ رازی تحقیق چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ملے داری تھی تو چونکہ ادھر ہو رہا تھا تو چونکہ وہاں ایسا گیس رہا تھا تو اس لیے میرے پیٹ میں درد ہوا تو میں مار روڑ سے واپس آئے کہنے لگا اقبال کہنے ہو اے میں چمڑا مار دا رہا عشق دیاں کرنا عشق تا بڑا بے نیاز ہوندہ ہوتے کہنے ستم گار دھرا ہو ناراض بائے تو تیر آزمہ ہم جگرہ وَقَدْ خَيَّرُونِ الْكُفْرَ وَالْمَوْتُ دُوْنَا وَقَدْ حَمَلَتْ عَيْنَا کہنے نے حضرت خبیب بن عدی فرماڑ لگے میں نے انہوں نے کیا اسلام چھڑ دے تیری معافی ٹڑ جائے گی تو آپ نے فرمایا اس خوانسی یہ جیڑے میں نے بکواس کر رہا ہے میرا مرنہ دے واسطہ آسان ہے جو یہ بکواس کر رہا ہے وَمَا بِ حَزَارُ الْمَوْتِ اِنِّي لَمَيِّتٌ کلم توڑ دیتا فرمایا میں موت سے نہیں ڈرتا ایک دن تو جانا ہی ہے آج نہیں تو کل جانا تو ہے مجھے تو اس آگ سے ڈر ہے جہنم کی جو ہر طرف سے بندے کو لپیٹ لے گی یہ کیا پریشانی ہے یہ کیا پریشانی ہے جو مجھے یہ دینا چاہتے ہیں اگلی بات جو یہ میرے ساتھ کرنا چاہتے ہیں مجھے پتا ہے لیکن عرش والے نے مجھے صبر دیا ہے میں اینجوی نہیں کرنی ہر طرف ہوں میرا جسم کٹیا جا رہا ہے فَذُلْ عَرْشِ صَبَّرَنِي عَلَى مَا يُرَادُ بِي فَقَدْ بَدْدْعُ لَحْمِي وَقَدْ يَاسَمَتْ مَرِي یا اللہ ہے نا تو میرا جسم بھی کٹ دیتا زندہ رینڈ دی امید بھی مک گئی جسم کٹ دیتا اگے إِلَى اللَّهِ عَشْكُوْ غُرْبَتِي سُمَّ غُرْبَتِي یا اللہ ہے تا تیرے عبیب کو سانو لے آئے سان اسلام سکھن تے رستے چینا سانو جنا گرفتار کر کے سانو فانسی تے چاڑ کے جسم کٹ رہے إِلَى اللَّهِ عَشْكُوْ غُرْبَتِي میں اپنی غریب الوطنی میں اپنے ظلم و ستم کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کر رہا اے تے چھے صحابانو لے آئے سان رستے چونا نے کیا اسی اسلام سکھنا ہے تے رستے چاہ کے تے صحابانو لنا دھوکہ کر کے چار تے رستے چی شہید کر دیتے مار مار کے تیر تے نیزے تے دوہنو اتھے لے آئے مکہ ویچ تے دوہنو سولی چاڑ دیتی کہنے نے اسلام جناب کسی کو میں کہا تو اسلام دی تلواری صرف ویکھی اے نہیں ہے ویکھیا حضور تلوار چکی کیوں ہے تو پڑھے آن دانا حضور تے غلامانا جڑا ظلم ہوئن حضور تے موجود کی جڑے ظلم ہوئن کیوں جی حضرت انس بن ندر پچھے رہ گئے سن میدانِ بدر چون جب تو پچھے رہ گئے تو پھر آپ نے دعا منگی اللہ نے میں نے پھر عزت دے کے بدر جات دے پھر میں نے نصیب کیتا نا تو میری پھر مٹ بیڑ ہو گئی حضور تے دشمنانال حضور تے دشمنانال پھر میں مقابل اچھ آ گیا اللہ بھی بیکھے گا میں کی کرنا اللہ بھی بیکھے گا میں کی کرنا اللہ بھی بیکھے گا میں کی کرنا کیوں جی اے ہونا چاہیے تھا آپ اندھا کسے موقع تو پچھے رہ جائے اور یار اندھا موقع بڑھیں آتے میں بھی دس آنگا ہے حضور دے نارے کے میں لائے جانے سبحان اللہ کہنے ہیں شکر ہے میں جو لوسج نہیں سی اور میں بھی نہ پہ جانا سی میں کہا جلے آجڑا حضور دی خاطر ایک بار یتکڑی نہ لوا سکیا حضور دی خاطر ایک پرچہ نہ جھل سکیا انہیں ٹک ٹکی دے بن کے جسم کٹوانے سن اے اس وقت ہر بندہ جی اسلام امن کا درس دیتا ہے میں کہہ اسلام غیرت کا درس دیتا ہے دس ایک کوئی بات ہے کیوں جی اے میں نو دے بھائی اے دے بھائی ستائی غزوات موجودا پیر صاحب فرمان دے نو ترتیب نہ میں پڑھ دیاں گا برکت واسطے ورنہ تو ایک بھی نہیں نا مکڑا جناب ہاں جی ایک بھی نہیں مکڑا کیوں جی ہاں جی اے گلان کوئی کرنے آئی ہیں کیوں مولی قادم دا بازو کمزور ہے تے نو حق کے میں پہنچ دا ہے کہ جناب خالد بن ولید دی تلوار دی نفی کرے اے ہاں 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 میں کمزور ہاں نا میں چک نہیں سکی میں بوزدل آدمی ہاں میں ٹور نہیں سکیاں گھروں نکل نہیں سکیاں کیوں کہ صحابہ دے دا پتر ہے کوئی نہیں پتر دا مولی قادم دے صحابہ دے جسم دے لوئے دے بنے ہوئے سن کیوں جی مولانا میں تازی تازی گل پڑی اور میں وہ دسن لگا ہاں جی حضرت ابو دجانہ نو جدو حضور تلوار دیتی تھی مولانا کیمیں چلے کی شیر پڑے سنو ہاں جی مہرزانہ پڑنا بھئی ہے کی شیر پڑے سنو مبتی صاحب ابو دجانہ نو جدو حضور نے تلوار دیتی ان اللذی آہدنی خلیلی ونخن بالصفق لدن نخیلی اللہ عقوم الدار فالکیولی عذرب بسیف اللہ والرسولی اللہ رسول دیتی تلوار دی نفی کرما عذرب بسیف اللہ اللہ دیتی تلوار ورسولی اور حضور کی تلوار تم آج کہنا اسلام تلوار نہ نہیں پھیلے ابو دجانہ تک کہنے نے اے تلوار جڑی میں نے حضور دیتی اللہ دی بھی تلوار ہے تے رسول اللہ دی بھی تلوار دیتی رسول اللہ نہیں تے اللہ دی تلوار کینج ہوگی وَخُدَا خُدَا کَيَهِيْا دَرْدْ نَيَوْقِي مَفَرْمَكَرْ جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو جو یہاں نہیں تلوار میرے حق نے انج تلوار چکی تے ابو دجانہ نے کیا جی دا کی حقے فرمایے دا حقے میں بھئی کسے مسلمان تے نہ چلے یہ ہے جی دہشتگردی کی تباہی قیامت تک ہاں جی اسلام کی جنگ قیامت تک جو ہوگی وہ تلوار کسی مسلمان پر نہیں چلے گی بات ختم مسلمان فوجیوں کی گردنیں کٹ کر ان سے فٹبال کھیلنا یہ کونسا اسلام ہے صحابہ کے مزاروں کو بم مارنا یہ کونسی دائش کی بندباشی ہے کیوں جی میرے حقے نے فرمایا یہ تلوار میں جو تمہیں دے رہا ہوں اس کا پہلا حق یہ ہے کہ کسی مسلمان پر نہ چلے سانو ٹی وی انتے دس واسی توانو دسی یہ اسلامی جہاد کیا ہوتا ہے بدماشوں تم بدماشوں کو بٹھا کر پوچھتے ہو خود بھی تم بدماشوں یہود و نصارہ سے پیسے لیتے ہو اور پھر ایسے بگوڑوں کو اور ایسے امریکی ڈالر کھوروں کو بلا کر کہتے ہو ایسے ایسے نہیں اسلام اسلام ہے اور اس کا جہاد جہاد ہے ہاں جی جہادی جہکٹا پا کے چبرجی مرکز بنانا ہو رہے ہاں جی جہادی جہکٹا پا کے تے جناب غیرہ دے اعلیٰ کار بننا ہو رہے تے یوسف بن تاشفین الفاسو نے کیا اللہ تے فرشتے بھی آجانتو میں انہوں شکست نہیں دے سکدا آپ نے فرمایا آپ نے وزیر انہوں فرمایا انہوں جواب لے وزیر نے بڑا لمبا پھرلا لکھیا آپ نے فرمایا جلے آپ دشمنہ لمیاں گلہ نہیں ہونی گل ایک کوئی ہون دی آپ نے فرمایا فرشتے تو اللہ کا کام ہے بھیجے یا نہ بھیجے میں آ رہا ہوں کیا ہوں جی میں آ رہا ہوں اتنا جوابیں میں آ رہا ہوں دوسرے دن زور تو پہلے پہلے ساری فوج نس گئی الفاظ ہوتی سارے نس گئے یوسف بن تاشفین پہاڑ ہوتے چڑھ کے انجھ ڈندہ میں چنگڑی دے کے کہنے لگا تو تے کہندہ سی اللہ فرشتے بھیجے تے نہیں تو تے محمد عربی تے شیر تے سامنے ایک دن بھی نہیں کٹ سکیا سبھان اللہ آپ نے اب دوبار ہوگی زبان اللہ آجے تسی سوچنا ہے آجے سوچنا ہے بھئی کی ہونا ہے تسی میرے ذہینے نو بیند براہ لوگاں کہا چھڑے آجے تسی سوچ رہا ہو کہ ہم نے حضور کی عزت پر کیسے پیرہ دینا ہے پیر میرالی شادی کتاب تے پابندی لگ گئی مسجدہ دے سپیکر اتر گئے کیوں جی حضور چلے اٹھو بس بڑی ہو گئی اجیت اسی اگر مگردہ شکار ہو نا نا بس کرو بڑی ہو گئی اجیت دین تخت ہوتے لیانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ سال بعد پانچ فرورین اسی مزارہ کر دینا ہے حکومت بھی سال بعد سال تو بعد اسی کھڑے ہو کہنے اقوام متحدن ہو اس سال ہماری بچنی اتنی بچیوں کی عزت لوٹی گئی اتنے جو نوجوان زبا ہوئے اتنے گھروں کو آگ لگی اتنے سہاگ اجڑے اتنے جوان قتل ہوئے ہمیں بڑا افسوس ہوا امریکہ کہتا ہے اچھا پھر سوچتے ہیں ایک سال پھر گزر جاندہ ہو کہنے اتنے بندے شہید ہو گئے کہتا ہے اچھا پھر سوچتے ہیں اقبال کہنا ہے اے نادان تو را امید غم گساراز یا فرنگس دل شاہین سوزت بہر آج مرگے کے در چنگس اقبال کہنا ہے تو جلو یا تنو فرنگیاں کو خیر دی امید کہنا ہے جلو یا شاہین پنجا پرندہ آجائے چون چون قرار داتا پیش کرنا کشمیر کا دی ازاد نہیں ہے بڑا وہ غزنوی دے گوڑے ہی آنگے کشمیر ازاد ہوئے گا انشاءاللہ سانو ٹی وی دے بٹھاؤ دوسرے دن کشمیر دے بارے کو حل چالنا مچی دے موڈی دی دھوتی نہ کھلی دے گال کرنا سواللہ سواللہ جلو آجی ایک کو خط میں پڑھ کے سنایا نا ٹی وی تے بھارتی فوجی ہیں دے جناب بستر خراب نہ ہوئے تو میں نے دہ سنا انہیں دیا اسے بھی لیٹرینا لینا لگ گئی ہیں میں انہوں اتنا ہی کہنا جان دے اور سی کونہ ساڑھے بٹے کون سا بسم اللہ الرحمن الرحیم من خالد ابن الولید الارستم ومیران وملائ فارس والسلام علا من اتبا الہدام آباد فا انہا ندوکم الالاسلام فا انہ بیتم وآت الجزید عیدن وانتم صاغرون فا انہ بیتم انما نا قومن يحبون القتلا کما يحبون العالم الخمران کیا ہوں جی اسی اتنے کہنا موتی جان دا کونہ آنا رہا جو میں تسی گان دا موتر پسند کر دیو نا اہمیں اسی شہادت نو پسند کر دیو دسو انہا گامہ بھی لے کے نص پوڑھے ہیں انہوں نے کہا غزنوی آگیا غزنوی کے وارس آگیا غزنوی کے گھوڑے آگیا شعاب الدین محمد غوری آگیا شعاب الدین محمد غوری تخت تے بٹھاؤ کیسے آفیز انہوں آفیز ہی شعاب الدین محمد غوری کیسے آفیز انہوں تخت تے بٹھاؤ جنہوں کلو واللہ بھی نہیں آن دی انہوں کی پتہ ہے جہاد کیا ہوتا ہے شہادت کیا ہوتی ہے غزنوی کون ہوتا ہے شعاب الدین غوری کون ہوتا ہے کتب الدین ایبک کون ہوتا ہے ہلطمش کون ہوتا ہے علاہ الدین خلجی کیا ہوتا ہے اور جناب صلاح الدین یو بھی کیا ہوتا ہے نور الدین زنگی کیا ہوتا ہے شہر شاہ سوری کیا ہوتا ہے جلو جڑے اوبامہ نے کیا کہ اگر پاکستانی حکمران خط لکھ دیں دے تو میں ڈاکٹر آفیہ نمید آگ کر دیں دے جڑے ایڈے غلام اومنے خط بھی نہ لکھ سکن اوبامہ نے خط بھی نہ لکھا اپنی دھی واسطے دھی سمجھ دے اومن تا فیر ہے دھیاں تا ہونا اے نا دیاں ہیں جنہ دیاں کاؤپنیاں بڑھائیاں نے آفیہ صدیقی تا کسی دی دھی اے نا دی دھیاں تھوڑی اپنیاں دھیاں دیاں تا کاؤپنیاں بھی بڑھ گئی ہیں مستقبل واسطے تے مسلمانہ دی دھی ساڑھے چھاسی سال قید سن کے اندر بیٹھی ہوئے چھونجہ ملکہ میں چھو ایک بھی غیرت ماندنا اوبامہ نے خاطر لکھے یار اسی بہت آنے تکلیف ہے ساڑھے دی دھی چھوڑ دیو اے قید کر دیو ساڑھے دی دھی جرم بھی کوئی نہیں خالی امریکی فوج ہوتے پسٹل تانے ہیں میں جدو اسی کانفرانس کرانے لگے نا یکم اکتوبر نو ڈاکٹر فوزیہ صدیقی ہوتی ہمشیرہ ہے انہیں میں نے فون کی تا کہنے لگی میں نے پتا ہے تسی میری ہمشیرہ دا نام ہی لیندے ہو ادھے حق کے دعام ہی منگ دے ہو تے میں میری اے عرضو ہے کہ تسی یکم اکتوبر نو میری ہمشیرہ دی گل کرنے ناڑے دعا منگنے انہیں پھر میں نو گل سنائی انہیں کیا کہ جدو میری ہمشیرہ بہت زیادہ پریشان ہوئی نا چودمہ سال انہوں شروع ہو گیا امریکی قید ہے تاریخ ہی مسلمانہ دیاں دھییاں اتنیاں کدھی قید نہیں رہی آجیو نا تا پوری سلطنتہ داتے لا دیتیانا مرد کس واسطے ہیں دھیاں ساڑھیاں چھوڑو لیکن دھی کوئی سمجھے گا تیر فیر ہے نا جناب توجہو تسی پریشان نہیں ہونا تسی ایس نبیق تھا صرف نعرہ لاؤ اور اس نعرے نا توجہو اتھے نہیں ہر جگہ لانے ہیں بچے بھی لان بٹے بھی جان مسلمانہ دیاں عورتہ گھرنج بے کے روٹی پکان دیاں کمن لبیق سالن پکان دیاں کمن لبیق یا رسول اللہ آپ نے بچے دیاں کے روٹی رکھ دیاں کمن لبیق سکول واسطے بچے ہم تیار کرنن لبیق بچے مڑک آمن دروازہ کھولن انہ کمن لبیق انہ کے بھنکی گیا ایک ہی انہ لگے اے تو انہوں لوڈ ہی نہیں پہنی نا جلوس کا ڈن دی لوڈ جب تو ہر طرف اللبیق آنا ہے انہا غلامہ نے کرنا ہے ادھر چلیے کیڑا الکا ہے تو اڑا کیڑا الکا ہے تو اڑا جیڑا بھی اینے چھتیے پنجیے اوہ کمن ادھو جت جانا ہے پتہ لگے بھے لبیق ادھر بھی لبیق اٹک گئے تو کہا لبیق پنڈی گئے تو کہا لبیق مری گئے تو کہا لبیق کراچی گئے اُڈا کیا بان کی گیا اُڈا چلیے اپنے آقا کول چلیے ایتے محمد عربی دے شہر جاگو اٹھے کیوں جی اگر عزت کروانی ہے نا تو پھر عزت والے راستے اختیار کرو یہ گالی یاد رکھنا مت کوئی سمجھے کہ اسی کسی تھی ذات دی وجہ تو عزت کی تھی اسی تھی صحابہ تھی آل بیعت نوی حضور دی وجہ تھی ماننے عام سے کوئی مت توقع رکھے کہ مولی خادم کی زبان کسی پیر کے لیے کسی مولوی کے لیے اے نا فقیرہ نال تھی ستاں آنے ہیں دینا جنار گوڑے نیو آتھل آنے ہیں اے فقیر تھی ساڑے نال کھڑے اے مت کوئی سمجھے کہ صرف سجادگی تھی جناب نا نا حضور دی عزت واسد تھی تھی نہیں ہونا تا وزیر آیا سی تا اتنا تا پوچھنا سی کہ آپ نے پوچھ کے آپ بیٹے کولو کہ مرزا ہی تیرے بیٹ بھائی انتا میرا لی شاہ تیرے کی لگ دا انہا تو کوئی میں گالا سر کلمہ حضور دا پڑھا بس ساڑ جنا فقیرہ کو میں پڑھا اور میں نے فرمان دے سن کلمہ سی حضور دا پڑھا تکلید اسی امام آزم دی کی تھی جنہیں گاٹ گاٹ گال کی تھی اسی کسی نوں کی جانتے ہیں ہاں جی یہ مت کوئی سمجھے کہ اساں کسی نا ہاں جی اساں دور ایسا کسی ویک کدھے نہیں گال کی تھی ہاں جی اسی دے ممتاز قادری دے پیرانتے بھی جناب پگڑی رکھ دیتی کہا سٹیبل دے پیرانتے بھی پگڑی پا سٹیبل نہیں سیو پیر جماعت علی شاہ صاحب تر خان دے پتر دے پیر کیوں چومے چھے لکھ بندے نو روا دیتا پیر جماعت علی شاہ صاحب اور نے کہا جناب ہے لوہار دا پتر تا گھانا دا پتر پیر چومے بڑے سید ہو کے اور میں آو میں پیر تاں چومے نہیں نہیں میرے نانے دی عزت ہے پیرانتے دیتا تاں چومے دیتا ساڑھی جاڑی عزت ہے آپ روحے میں صرف مالکہ بھی وجہتا ہے اگر مگر نہیں کیتی تھی اے نوجوان پھٹ دیں ورنہ اگر مگر ایسی بھی شروع کر دی چونکہ ایسے تھا تو چونکہ ایسے تھا تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ حضرت تھے تو چونکہ سبزادے تھے تو چونکہ پھر تھے تو چونکہ ایسے تھے چونکہ چنانچے سے بھی کبھی دین ہوتا ہے ہاں جی حضرت فاروق عاظم تھے وہ صحابی نے اپنے دور خلافت مسجد قبادی امامت نہیں کرن دیتی وہ نہ کہہ تسی مناف کرو نماز کیوں پڑھائیسے کتنے سال گزر چونکہ سن حضرت عمر کوڑائے وہ نہ کہہ تسی انہوں نے نماز کیوں پڑھائی اے نہیں پڑی ہونا پیچھے آج تمہار مسئلے میں ناموس رسالت کے مسئلے بھی اگر مگر کرو حضور کی ناموس کے مسئلے میں بھی اگر کرو اور جناب ختم نبوت کے مسئلے میں بھی اگر کرو مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں پھر بھی تم نہ بولو اور جناب دہشتگرد علماء بن جائیں پھر بھی نہیں فور شڑول علماء پر لگ جائیں بتاؤ تمہاری یہ طاقت مرید کس کام کے یہ ذات کے لیے تم نے برکھے ہوئے ہیں اگر اسلام کے لیے ہوتے ہیں تو پھر تو تمہارا نعرہ یہ لگنا چاہیے تھا کہ فَإِنَّ عَبِي وَوَالِدَتِي وَإِرْدِي لِرْدِ مُحَمَّدِ مِنْكُمْ وِكَاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی گل سدھی کیسے نو درد اٹھے تو ویسے ہوندی بھی گل ہوئے جو درد اٹھے حضرت سعید بن عبادہ فتح مکہ دے موقع دے ویکھیا نا فرمایا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ آج لڑائی دہ دیننے آج کابج بھی بندے وڑ دے آنگے کیوں جی آج کابج بھی بندے وڑ دے آنگے ایک زنانی نونا شیر لکھ کے دیتے میرے آقا جنت المولدی طرف تشریف لیار حسن حضور دا سر اکدس ہیں جھکے ہوئے ایسے بندماشی تم کون اقوام متحدہ اقبال کہا دا درجنیوہ چیز غیر از مکروفن سیتو ایمش وانکچیر من اقبال کہا دا جان دا اقوام متحدہ بچ کی ہوندہ سوائے بندماشی تو کچھ نہیں ہوندہ میں کہا کی ہوندہ کہنے لگا ہوتے فیصلے ہوندن تو کشمیر نپل ہے میں افغانستان ہوں اقبال کہنے دا تو جلا ہویا اقوام متحدہ قیامت تک اقوام متحدہ کشمیر سانو نہیں دینا ہاں جی قیامت تک نہیں دینا اکو طریقہ کشمیر لیندہ آج اعلان کرو غزنوی کے وارث آ رہے ہیں کیوں جی غوری میزائل کا رخ جو ہے وہ بھارت کی طرف ہو گیا عبدالی میزائل آیا ہے غزنوی آ رہا ہے کیوں جنا خالد ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے درار ٹینک سٹارٹ ہو گیا ہے خطف میزائل کا رخ بھی مودی مودی بیچارے کی کیا ایسی ہے گانگ موتر پینے والا لیکن آپ نے یہ شادیاں تھے مودیاں نے بلانا لے ایک گل نہیں کر سکتے آجی غوری میزائل چلان واسطی بھی غیرت غوری جیسی چاہی دی عبدالی میزائل چلان واسطی بھی غیرت عبدالی جیسی چاہی دی آجی اس واسطے تسی پتری کیڑی ہے یا رساڑے کو کہتا ہے اسلام سننا چاہتے ہو واقعی تو آڑا تو بالکل تبدیلی ہوگی اسلام وہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں میں سچی آپ کو بات کر رہا ہوں اسلام کبھی پکا مولانا تسی بھی حافظ ہو میں بھی حافظ ہے تسی بھی حافظ ہو سبحان اللہ کوئی ایک عیت میں نے کٹ کے دسے جیدے جیسی اسلام نے کیا ہوئے یہود نصارہ دے سامنے گردن جھکا لو یہ تو آڑا دل لے تے شبینہ بھی رکھ لیندے ہیں سبحان اللہ ایک دن شبینہ بھی رکھنا چاہیے تھے پچھے سارے لیکن کھڑے ہو وہ اے نہیں بھی ایسی جو آپ سانوہ کے اللہ نیت کرا کے پچھو آپ نس جاو دوسرے سارے شبینہ ہوئے منارے پاکستان اُتھے سارے تری حافظ ایک ایک سپارہ پڑھن تے پچھے لکھن دا بجمک رکات بن کے کھڑا ہوئے کیا ہوں جی سبحان اللہ لپی کیا سور اللہ لپی 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 کیا سور اللہ لپی لپی کیا سور اللہ لپی توجہ میں ہی سپارہ میں ہی بیل چہر تے بہا کے پڑھا ایک سپارہ میرے ذمہ میں علماء لادن کیا ہوں جی یا رہا کوئی تبدیل ہی لیا ہو نہ چندے پرورام ہوندن ٹپنے پرورامیں تو اڑا کو ایک سپارہ نہیں سنننہوں دا رمضان شریف جناب مسجد دا ہے پہلے دن دس سفہ دوسرے دن پانچ سفہ آخر دن دو سفہ رہ گئی اور بھی کھڑا کر رہا ہوں دے میں پچھے کی دن تراویہ پڑھا نا جی تو میں نو کوفت ہو جان دی لوگ میں پچھلی سفہ چوہاں تو میں اگلے نو ویخ کے کہن دا میں کہے قرآن سن رہے قرآن تے کہن دا قرآن پڑھے آجائے جناب کوکڑے جھوٹنا آیا ہوں دا ہسنے والی باتیں نہیں ہوئے بچے ہو یہ رونے والی باتیں ہیں جنگ یرمو کے حضرت محض بن جبل فرمان دے سن سوائے قرآن پڑھا تو آواز ہی کوئی نہیں سی آرہی سابت انہیں آپ نے انجیل چکی ہوئی سی انہیں پادری آگئے پوپ آگئے حضرت محض بن جبل چیخ اٹھے یا اللہ ویکھ رہے کی کرنگے انہیں کہے پھر لہو ساڑھا بھی قرآن آیا ہے یعودیانا امریکیانا جنگ ہوئی تو قرآن نالتے ذریعے ہی ہوئی تو آڑے پش 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 نال نہیں ہوئی اسلام تھی پاور نال جنگ ہوئی جد ہوئی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس واقعی کچھ نہیں ہے ہرکے اشک مصطفیٰ سامانے اوست باہر و بردر گوشہ دامانے اوست اکبال کہنے دا اشک مصطفیٰ ہوئے تھی ساریا نیمتا کچھے چونیا سارا کچھ تسی تباہ برباد کر کے محلوی انہوں گال بھی کرن دی اجازت نہیں فور شیڈول لگا دیں گے فور شیڈول نہ مانا جانتے ہو محلوی بدماشے پہلے بدماشہ تھے لگتے ہیں سن ہونہ حضورت الدین بیان کرنا رہے تھے فور شیڈول لگتے ہیں پیر افضل صاحب تھی بھی لائن میرے بھی کاغذ تیار یہ ایک حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کان آ رہا کان قیامت والے دن حضور بلان گے آ جاؤ مولانا آ جاؤ تو اڈیٹی بھی لگے ایسی جنہ لایا حضور نے انہوں نے بلانا ہے دس ہوئے میرا دین بیان کرنے بھی جرم سی آجائے تھے میدان اللہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مانگ اٹھو بچے دین دکام کرنے بہت ہو چکی موسیقی توجہ جی چلے ہو اٹھو بڑی ہوگی سو چکے بہت سو چکے فریاض افرنگو دل آویزی افرنگ فریاض شیرینیو پرویزی افرنگ اقبال کہندہ ہے عالم ہماں ویرانا از چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بطامیر جہاں از خوابِ گران اقبال کہندہ ہے بہت سو چکا بہت سو چکا آفیت سے دیکھ روزانہ سوچتی ہوگی کہ ابھی محمد بن قاسم کے گھوڑے آ رہے ہیں روزانہ دیوارنا کان لاندی ہوگی کہ ہونے جناب تارک بن زیاد کشتیاں جلا کے آ رہے ہونا روزانہ کان لاندی ہوگی کہ آج سلاہ الدین ایوبی بھی آ رہے ہونا روزانہ اے تے ہونے دیاں گلان نا جناب اے تے ہونے دیاں گلان اے محیر عبد الرحمان سی نا جدوہ قیدیانی نے دعویٰ کی تا افغانستان دا صدر سی میر عبد الرحمان اے تے ہون دی گا لے او فرمان دے ہونے سن میرے ملک دے چوکج کوئی سونا رکھ جاوے تین سال بعد آوے جے ہلے تے میں نو نپلوے اے میر عبد الرحمان اے ہون دی ہیں گلانے تے قیدیانی نے انہوں خط لکھیا میں نبیما تے میر عبد الرحمان فرمایا بھئی میں نو تیری سمجھ نہیں آئی اے تے آ افغانستان انہوں کسے نے کیا ہوتے جائیں گا تے تہری وہ ٹکڑے کر دے گا دلیلہ ہونے کوئی ننو دے لی ہے اے میر عبد الرحمان اے امام شامل کل دی گلے اے امام شامل اے چیچنیہ دے مسلمان صدر نے اعلان کیتا ہے انہیں کیا میرے ملک کوئی وہابی اس جیسا بندہ نہ آگے میرے ملک آج بھی اس بابی دے اتنی غیرت ہے دنیا تو چل گیا نقشمندیہ دے امام اے صدر نے اعلان کیتا ساڑھے ملک کے چھے داخل نہیں ہو سکتا آج بھی ہو ٹینکاں دے دنڈے لیا کے چڑ جانے انہوں دے مرید آج بھی ہوئی تے آپ نے نظام مصطفیٰ نافذ کیتا تے راتی گھر واپس آئے واپس جدو آئے تے آپ دی والدہ بلکل بڑی ضعیف انہوں دے ہاتھ کم دے سن انہوں کیا پترا آگئے ہو انہوں کیا آگئے ہیں انہوں نے کہا میری گال لے فلانے فلانے بندے تو اسی نپن انہوں نے فرمایا نپن مائی ہوئی وڈے لوگ ہوں دے انہوں نے دیا کوئی ماما آکے روئی ہو انہوں نے مائی کو انہوں نے کہا میری سفارش ہے انہوں نے چھڑ دیو آپ نے چپ کر کے سون لے ہی گال صویرے ہوئی تے آپ نے علماء بھی بلالا ہے قاضی بھی بلالا ہے مفتی بھی بلالا ہے سور مجمع لالیا فرمایا دسو جی میرا ایک شریح مسئلہ ہے میرا حل کرو شیخِ طریقت کیسے تہاں ایک محلہ مرید ہوں دا کس تہاں ایک شائر ہوں دا پورا ملک مرید بابے دا آپ نے فرمایا میرا ایک مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی کی فرمایا کوئی غلط بندے دا سفارش کرے ہو دی سزا کے ہوئے سفارش انہوں نے یمینے کیتی ہوئی سے پیر بھی سن پیر طریقت بھی سن نال بادشاہ بھی سن خلیفہ بھی سن انہوں نے کہا جی اتنے کوڑے مارو آپ نے فرمایا دوسرا مسئلہ ہے کہ میرا جیڑا بندہ ہے وہ کوڑے کھانے دے قابل نہ وہ فرقی سزائے انہوں نے کہا دا قریبی بندہ کھاوے لکھا اپنے مریدان دے سامنے قاضیاں مفتیاں دے سامنے آپ نے کمر تو کمیز اٹھائی فرمایا میری ماں نے غلط سفارش کی تھی وہ کوڑے کھانے دے قابل نہیں مینوں مارو تیری نگاہ ناسے دونو مرات پا گئے تیری نگاہ ناسے دونو مرات پا گئے تیری نگاہ ناسے دونو مرات پا گئے انگریزیں دیئے مثالہ دینا فلان انگریز یہ کرتا تھا میں کہا امام شامل کی مثال دینا لکھا مریدان دے سامنے آپ نے کوڑے کھا دے اور ساری مرید ویک رحسن وہ چیخ رحسن فرمایا رسول اللہ دی شریعت حکم جیت میں کی میں جب عمر سے پوچھا جا سکتا ہے تو امام شامل کون ہوتا ہے کیوں جی اے جناب ایسی دین تخت لیانا چاہتے ہیں حضور اے تخت دیانا لان چاہتے ہیں بس جیہا ایسی تخت ہوتے لیانا چاہتے ہیں غور کوئی مقصد کوئی نہیں میں مڑ کے پیر صاحب بھی اپنی پیری مریدی کرنی علامت تقریر کرنی ہیں مفتی صاحب نے جناب را یرا رویتن پڑھانا ہے پیر اجاز عشبی صاحب نے پیری مریدی کرنی حضرت بیوی پیر اجاز صاحب بھی مفتی صاحب نے افتہ یفتی افتان فوا مفتن تقریر انا بھی نار جناب ادایتن نار پڑھانی میں جناب مڑ کے میں بھی یہی تقریرہ کرنی آن کہ راہ اصل میں راہ یا تھا یا متحرک علف سے بدل گئی تو راہ بن گیا اسی بٹھانا تو انو ہے لیکن اے جا نہیں ہونا بھئی تسی گپلے کرو نانا در امارت فقر راو زودان مثل سلمہ در مدائن بودان اقبال کہا دا اسلام دا طریقہ اے وے کہ حکمران بڑھیں تے چند ٹکے ہوون حکمران بڑھیں تو بعد اور غریب ہو جائے حضرت فاروق عاظم جدو خلیفہ بڑھیں تے مدینہ پاک دے مضافات جگئے وہ کہتے ہو تھے کہ پاہج بندہ بل کو لکھا تو نابینہ پہ ہویا حضرت امار انہوں نے ایک صفائی کی تھی پھر گھروں کھانا پکا کے لے گئے جان دے موچ پایا تے او نابینے تے پاہج بندے تڑا پٹھے انہوں نے کہا میں نے لگ دا ہے صدیق دنیا تو چلے گئے حضرت امارہ انجھ کھڑے ہو گئے فرماو تنوں کیوں پتہ چلے آ انہوں نے کہا جدوں دے خلیفہ بڑھیں روزانہ آکے میرے کپڑے بھی صاف کر دے سن بسترہ بھی تے میں نے روٹی بھی خود کھوان دے سن لیکن آج میں نے انگ پتہ چلے آؤ پہلے چک دے سن تتہ تا نہیں آج دوسری میرا موں جلا دیتا ہے دو سال تے ترائے مہینے ڈائی مہینے حضرت صدیق اکبر تے عمر میں بھی پتہ نہ چال سگیا صدیق کس کی خدمت کرتے ہیں کام دے خزانے چھو سلائی مشینہ دے کے تے غریبت احسان کرنے ہو جدوں اسلام آئے گا پھر صدیق بھی غریبا دے کپڑے دو کے ٹنگ کے سکا کے تے پواہ کے آئے گا آج دے جدوں اسلام آئے گا تے پھر حضرت فاروق عاظم بھی بوری ایتھو راکے خود چکے تے غریبا دے گھر لائے جانے گے غلام کبے جناب میں چک دا فرمایا قیامت والے دن عمر دا بہت چاہ سکتا نگر نہیں پھر آج بھی عمر ہی چاہے گا ایتھے چاہے گا عمر ہی چاہے گا اے نظام جس دی اسی کرنا کرنے ہیں اے نظام مصطفیٰ رسول اللہ دا پھر اٹھ سوبے جو زکاة بھی آ جانی آج جناب بادشاہ جناب بادشاہ میں دا ایک سوٹ ہووے نا ایک سوٹ تے او بھی دون واسد دوسرا سوٹ نہ ہووے انہ دے سوبے میں جو اٹھ سوبے جو زکاة واپس آن دی جناب دے بادشاہ سٹھ لک دے کپڑے پاون تے بھور بان روٹیاں کھان دیا جناب دہیں دے کنڈے مک جان تے ہوائی جہاز لہورو دہیں لہن آوے تے دریائے راوی گوڑو پچھو کتنیاں کڑیاں بھوکنا چھاڑ ماری گلہ کرنے ہو تسی جناب آؤ اٹھو حضور کا دین ہاں جی ہوائی جہاز آوے لہورو کنڈے لہنڈ دہیں مک جاوے روٹیاں کھان دیاں حکمران نہ دیاں تے حکمران تے جڑی ریایا انہوں جناب پیرا سٹھا مول دی گوڑی بھی نہ ملے اے رسول اللہ دہ دین جنہیں میں بیان کر رہے ہیں آج دن تک میں نہیں کیا مولویان پیراں ہوتے لے آو میں کہنا رسول اللہ دہ دین ہوتے لے آو آج ہزور دہ دین لے آو ہاں حضور دہ دین لے آو کہڑا دین جی شہر شاہ سوری کہنے ہوں دا سی اپنے دور اچھا آج صرف سڑکہ نہیں بنایا آج اتھے لاک دیو اور پیرس نہیں بنایا شہر شاہ سوری کہنے ہوں مثلا اپنے دور حکومت اچھ کہ کابل تو زنانی چلے سونے دا تھال راکھ کے کلی تے دیلی تک جائے کوئی ٹیڑی آنکھ انو ویکی تے پھر شہر شاہ سوری اے گلے اے جڑی اسلام ہے اے میں اسلام دی گل کا میں جس اسلام دی گل کا کابل تو چلے دیلی دیلی تا کابل تو چلے دیلی کابل تو چلے دیلی کابل تو چلے دیلی آج کابلہ ہوتے بیہ کے یہودوں نصارہ دے جنٹ کدھی کسی اسلام دی خوبی بیان کی تی جی کابل تو بیان کی کدھی بھی کسی نہیں بیان کی جڑا چوڑا اٹھ دا ہے جنہوں دو لفظ بولنے آنے اے اسلام دکھلا بک 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 یہ نہیں ہوا تھا یہ کیا ہوئے اور چار گستاغ پکڑے گئے انہ دے آنکھ کی جلوس نکلے اے تے بیہ کے مذاکرے ہوئے جی اوہ بوٹیاں اوڑیاں سن کتے بھی نہیں سن کھانیاں کہنا حضور دے کلاب لکھیا لیکن ایسی جمہوریت یہودوں نصارہ دے جنٹ بیٹھے سن ہوتے وہ فرے آؤ گئے اور پھر دلیلیں پوچھتے ہو ملک کے غداروں سے کبھی تم نے ان کو چھوڑا ملک کے غداروں کو پکڑا ایک بار ہی جائے پتنی کیڑے کیڑے تا کھانے جسی لائے جان دے ہو محمد عربی دے غداروں واسطے تو کوئی توڑا کانون کوئی نہیں اور مڑ کے سانو کہن دے مولانا ہلکی بات کرو اے تھے جیڑے چمچے بیٹھن نا اے منو آن میری تقریب سنان آہ جس اببا جی نو مرضی سنان آہ تو میں کر رہی اس واسطے رہا اور غداروں اور کس مو نار کبرہ مچ رسول اللہ دے پہچان کرو گے حضور نار وفا نہیں کرنے حضور دے دشمنہ دے حق کیچے نہ بولنے ایک کوئی بھونکیا دنیا ہوتے ممتاز نے کانون کو ہاتھ میں لیا او قوم نو مسئلہ سمجھایا تے رسول اللہ دے یارہ فیصل قوم نو کیوں نہ سمجھایا کیوں جی اسی سنا سنا کے تھک گئے کہ عمیر بن عدی جدو قتل کر کے آئے صویر دی نماز رسول اللہ پیچھے پڑی تے حضور نو نماز پڑھا کے نظرہ الہ عمیر بن عدی نابینہ صحابی نو ویکھیا تے فرما قتلت بنت مروان فرما گستا خورتنو ما ورائے عدالت مارا یو قالن عم بے ابھی انت یارسول اللہ حضور مارا یو میرے آقا نے یہ تنی فرمایا آپ کو کس نے کہا تھا کانون آتھ ملو آپ نے کوئی گواہ پیش کیے تھے کہ وہ ایسے ہوا تھا رسول اللہ نے فرمایا ہاں انہاں کہا جی مارا یا مسئل نبی شریفی خموشی تاری ہوگئی تھوڑی دیر بعد صحابی خود ہی بولے تھے نابی نے خود ہی بولے حال علیہ فی ذالک شہن یا رسول اللہ حضور عدالتان تو آڑی ہیں گومت تو آڑی ہیں میں قانون ہاتھے چلے آگستاخنو مارایا کیا اس کے بدلے میں مجھے قتل کیا جائے گا تو میرے آقا نے کی فرمائے اے ساڑھا جملہ حضور تو فرمانینا نو آج تک نہیں سمجھا میرے آقا نے فرمایا تو نے سوچا کیا ہے فرمایا قیامت تک جب میری عزت کا مسئلہ آئے گا تو دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں حضور نے خود جنہوں فرمایا میری عزت دے مسئلہ جانوار بھی نہیں بولن گے دا سوئے تو کلمہ پڑھ کے کس کیڑی حضور دی خدمت کی تھی تھی توں کہ توں جتے مجلس بینا منتاز قادری دے خلاف گل کرنا سب تو بڑا قانون تے رسول اللہ دا ہے صحابی نے وہ آتھے چلیا ایک اڑے قانون تے ایک اڑیاں کوٹن جناب تے حضرت عمر نے بھی بندہ مار دیتا پھر حضرت عمر دے زمانے بچے نے پادری مار دیتا انہوں گیند صرف چھوٹے چھوٹے بچے انہوں نے کہا یارہ انجین ہے انہوں نے دے تے انہوں نے اپنے نبید اواسی واسطہ دینے ہیں دے فابالانہ اللہ وصبر رسول اللہ انہیں گیند بھی نہ دیتی حضور دے خلاف گل کر دیتی فاقبلو علیہم بسوال جہم اور ڈنڈے لے کے جنہوں نے آپ گیند کھیڑ رہے ہیں اور لے کے ٹوٹ پہ اتنا انہوں ماریا کہ لانتی مر گیا جدے اتے اسلام بیٹھے ہوئے تے بہرین دا مقدمہ پھر مدینہ جا پہنچا تے بیٹھے حضرت عمر فروف اعظا لکا الہ عمر انہوں نے کہا جی مسئلہ بڑا بڑا ہے کیامت تک کہ بنیاد بنی انگریزوں نے یہ فلانے ہندو عدالت کا ہندو کوٹ کا عدالت رسول اللہ کی ہوتی ہے ہندو کوٹ کا یہ فیصلہ ہے امریکی کوٹ کا یہ فیصلہ ہے برطانوی کوٹ کا یہ فیصلہ ہے کنیڈین کوٹ کا یہ فیصلہ ہے یہ تم لکھتے ہو اپنے فیصلوں میں کبھی یہ بھی لکھا کہ عمر کا یہ فیصلہ تھا اٹھو یار جس کلمیں دے ناں دے لکھا بچے اسی قربان کروائے ستر ہزار کڑیاں چک کے ہندو لے گئے اس کوٹہ میں جو حضور دے فیصلہ دے بھی حوالہ دینا جرم بن جائے ایک بھی نہ دے بھی فیصلہ آج تک نہ موسی رسالت تک کسے نے حضور دے فیصلہ دے حوالہ دے کہ فیصلہ نہیں کیتا بلکہ ہمیشہ انہاں گستا خاند کھڑے ہو کے انہوں چھوڑیا اور چھوڑن تو بعد حفاظ دیجئے آزم بھیج کے انہوں بار بھیجیا نہیں جی لانت تو اگلی گال لے بابا لانت تو اگلی گال ہونے ایک کو یہ کہ حضور کا دین لیاو بہرین دا مقدمہ حضرت عمر دی عدالت اچ گیا نا جانا بھی چاہی دا سی تو پھر ہویا کی حضرت عمر نے فرمایا ان بچوں کو کس نے حق دیا تھا پتہ نہیں عمر بیٹھے قانون ہاتھ میں کیوں لیا ابو رہرہ کے پاس کیوں نہیں لیا گیا گورنر تو ابو رہرہ صحابی رسول تھے آپ نے پھر کیا لفظ ہے جی حبیث فواللہ راوی کہنن ما فرح بفتح ولا غنیمت کیوں جی کہ فرحت ہی بقتل الغلمان بذالک الاسقف وقال العان الزل اسلام حضرت راوی کہنن اللہ دی قسم ویسے ہی صحابی دی قلب مضبوط ہوں دی لیکن اللہ دی انہاں قسم چاہیے ما فرحہ فرحہ یفرا ہو فرحتن ادھا مانا ہے خوش ہونا اللہ دی قسم حضرت عمر قیسر و قسرہ فتح ہویا تے اتنے خوش نہیں ہوئے سپر پاورا ڈھٹیاں اتنے خوش نہیں ہوئے تے قیسر و قسرہ دے خزانے مسجد نبی شریفی چاہے اتنے خوش نہیں ہوئے جتنا اس بچے نے اس پادری نو مارن دی وجہ تو حضرت عمر خوش ہوئے ممتاز دے مارن دی وجہ تو جڑا خوش نہیں ہویا قیامت والے دن آئے گا نا حضرت قسر دے حضرت عمر بھی باہن طرف کھڑے ہوڑے کہتا ہے نو زیادہ عمر نارو دین سمجھ آیا سی اور میں دے خوش ہویا دے تو دے نراض ہو دے رہا ممتاز نا قانون آت میں لیا میرے دور میں بچوں نے آت میں نہیں لیا تھا تے گل کی فرمائی 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 علان ازل اسلام فرمائی ان پتہ لگیا ساڑے وڈے تے وڈے ہیں نکین دے جواب بھی کوئی ہے کیوں نہیں ساڑے وڈے تے وڈے نکین دے جواب بھی کوئی ہے اگر حضرت عمر دا یہ آخری فیصلہ لکھتے ہیں نا حضرت عمر نے آخر میں فیصلہ کیا دیا اِنَّا اطفالاً صغاراً شُتِمَ نَبِيُّم فَغَدِبُوا لَهُ وَانْتَسَرُ وَقَالَ أَحْدَرَ دَمَ الْأُسْكُفُ آپ نے فرمایا اوئے تم لیے کر لائے کہ بچوں نے قانون ہاتھ میں لیا ہے تو سنو جب یہ چھوٹے بچے ان کے نبی کے خلاف بات ہوئی تو فَغَدِبُوا لَهُ یہ امن کی باتیں کرتے ہیں پھر جلال میں نہ آتے ہیں اور جلال میں ہی نہیں صرف تقریریں ہی نہیں وَانْتَسَرُوا لَهُ اور اپنے نبی کی غلامی میں اپنے نبی کے دشمن کو ختم نہ کرتے کیسی بات وَانْتَسَرُوا لَهُ حضور کی مدد کی اس کا مطلب ہے حضور کے گستاخ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا حضور کے گستاخوں کے خلاف بات کرنا یہ حضور کی مدد ہے اور ان کے ساتھ کھڑا ہونا یہ حضور کے ساتھ دشمنی ہے حضرت عمر آخر فیصلہ کی سنو آدھر آدم الاسکف میں جاؤ عمر کی عدالت میں اس گستاخ رسول پادری کے خون کی کوئی کی مدد اے فیصلہ بھی کسی نے لکھا جی حضور اے فیصلہ بھی کسی لکھیں پڑ 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 چونکہ ادھر بھی پڑ پڑ ادھر بھی پڑ پڑ یہ پڑ پڑ تم لکھتے ہو اور جن کے بارے میں حضور نے فرمایا عمر کی زبان پر حق بولتا ہے فارقِ حق و باطل امام الہدا تیرے مسلول شدد پہ لاکھوں سلام اور ترجمانِ نبی عالی حضرت فرمان دیں جو رسول اللہ بھی اس موقع تے ہون دے تے انہ دا بھی اوہی فیصلہ ہونا سی جنہا عمر نے فیصلہ ہونا سی ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی الان ازل اسلام کہنے رسول اللہ نے بھی انجی فرمانا سی اور حضور نے بھی انجی فرمانا سی انہا اطفالاں صغاراں شتباں نبیوں فغدبولاں ترجمانِ نبی ہم زبانِ نبی جانِ شانِ عدالت پہ لاکھوں سلام حضرت ابو سفیان بن عارس کہنے ناسی کیوے رائے حق تو اٹھ سک دیاں کہنے رسول اللہ اے ہو جیسا انہوں غیب دیاں خبرہ دیتیان نہ انہیں کدھی کوئی تبدیلی ہو سکتی نہ کوئی کمی ہو سکتی نہ زندے میں حضور دی گرد رانوں کوئی پہنچا نہ جیڑے گزر گیا حضور دی کوئی مثل ہویا یہ دا ترجمہ مہینج کروں درباری شاعر حضرت عبداللہ بن رواب فرمانتے ہیں فضائل تے کمالات دنیا ہوتے ان جو چھا جائے جو میں سورت تے چند چڑے اور ہوئے تھے ہر شاہ ہوتے چھا جائے فرمائے رسول اللہ اپنی صداقت کے لئے کوئی موجزہ لے کر نہ آتے تو حضور کی صداقت کے لئے حضور کا چہرہ ہی کافی تھا اور پھر وہ چہرہ کیسا تھا عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لم یکم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیتطویل الممغیت وَلا بِالْکسیر المتردد وَقَانَ رَبْعَاتًا مِنَا الْکَوْنُ وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَادِلْ کَتِتِ وَلَا بِالْسَبْتِ قَانَ رَجِلًا شَارًا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطْحَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمِ وَقَانَ فِي وَجِهِ تَدْبِيرٌ عَبْيَدٌ مُشْرَبٌ عَدَاجُ لَائِنَيْنِ عَدَبُ الْأَشْخَارِ جَلِيلُ الْمُشَاشِ وَالْقَتِدِ عَجْرَدُ زُو مَسْرُبَتٍ شَسْنُ الْقَفَّئِنِ وَالْقَدَمَيْنِ اِذَا مَشَاتَ قَلَّاكَا نَوَائًا حَدُّ مِنْ صَبَبِن وَالْقَفَتَ اِلْقَفَتَ مَعَنْ بَيْنَ قَطِفَئِ خَاتَمُ النُّبُبَّتِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ عَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا وَاسْتَقُ النَّاسِ لَاجَةً وَعَلْيَنُهُمْ عَرِيْكَةً وَأَكْرَمُهُمْ عَشِيرَةً مَرَّاوْ بَدَاهَةً حَابَهُ وَمَنْ خَالَتَهُ مَعْرِفَةً حَبَّهُ يَقُولُ نَائِدُهُ لَمْ مَرَا قَبْلَهُ وَلَا عَبَادَهُ مِسْلَا اے بات شاہو نظام مصطفیٰ آئے گا تا پھر چادرہ انہوں ملن گیا جیڑے حضور دیزت تو تپیرہ دیتا حضرت فاروق عاظم تے زمانے قیمتی چادر آئی تے انہوں دے دیو انہوں دے دیو فرمایا نہیں 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 میں امہ امارہ نو دے نی انہوں کیوں دے نی فرمایا میدانِ عوضج میں سنے ہی جدو رسول اللہ دہ دفاع کر کے فارغ ہوئیان تو میرے آقا نے فرمایا مَلْتَفَتُ يَمِينًا وَلَا شِمَالًا إِلَّا وَرَيْتُهَا تُقَاتِلُ الدُّونِ فرمایا آؤں میرے غلاموں میں نے جدر بھی دیکھا امہ امارہ اپنے نبی کا دفاع کر رہی تھا کیوں جی کہا لائے کے نہیں اس واسطے جدو آپ جنگِ یمامہ ویچ گئی ہیں حضرت خالد بن ولید دے بارے امہ امارہ کہنیان سانو جڑا حضور نے حق دیتا سی خالد بھی نہیں سن بھولے جنگِ یمامہ ویچ ہاں جی میں اونا بھی میرا بڑا اترام کیتا جدو صدیقِ اکبر کوڑ گئی ہیں نا میں جانا ہے جنگِ یمامہ تے صدیقِ اکبر کہنے لگے مَا مِسْلُوْكِ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ يُحَالُو فرمایا تو آڑے تھے اے میں اس سفر تھے دوران تھے حائل نہیں ہو سکتا کیوں قد عرف نا کے و عرف نا جرعت کے میں تو آنو ہی جاندا تے میدانِ اوہ داڑی جرعت نو ہی جاندا حضور نے تو آڑی اتنی بڑی تعریف کی تیسے آڑے داڑا ہاں عرف نا کے تو آنو ہی میں جاندا و جرعت کے تو آنو ہی جرعت نو ہی جاندا ایک پتر دے کے حبیب بن زہد دتا ہی نہیں کٹوا کے تھے جلوا کے دوسرا پتر عبداللہ لے کے پھر جنگے یہ ماما چلیا گئی ہے اے مسلمانہ دیا ماما ایک پتر کٹوایا بھی سہی نہ جلوایا بھی سہی حبیب بن زہد دوں ایک ایک ازو کٹیا مسلمہ کذاب نے اینجن کٹیا پھر اے کٹیا ہر باری کل ماں کال اللہ جدو ہی کہندہ سی تشہد ونی رسول اللہ تو گوائی دے دا کہ میں اللہ دے رسول اللہ آپ نے کی بھونکی جا رہا کی بھونکی دا پھر انہیں پیر کٹنے شروع کی تے کہنے لگا اتشہد ونی رسول اللہ کی بھونکی دا فکل ماں کال لہو اتشہد ونی محمد جدو کہندہ سی تُو گوائی دے دا محمد اللہ دے فرمایا ہاں ہاں اے تے میں دے دا کیا ہوں جی کیا ہوں جی اے تے نہ جسم کٹن نہ پتر دے من تے حضور دی ختم نبو تے گل کرنے بھی جرم بن جائیں اٹھو اللہ دے بندے وہ کیا کرنا ہے کی کرنا ہے اسے اتنا جسم بچیا حبیب بن زید دیتھو لے کے ایتھے تک بچیا الکاؤ فی نار پھر انہیں اگ جلا کے وچھ سٹ دیتا آپ پہلے قطع ازوان ازوان یارہ ایک واری گوڑی لگینا تو اتے آسان بندہ جھل جاندہ آخر ہاتھ دے نا جی پھر آگ جھ سٹ دیتا پھر انہیں پوچھا تشہدو انی رسول اللہ تو گواہی دیتا کہ میں اللہ دا رسول حبیب بن زید فرمائے تو کوڑے رسول تے رسول اللہ ہتھا ماتا فی نار یہاں تک آپ آگ کے اندر شہید ہو گئے لیکن آخری جملہ اسی تو کوڑے رسول تے رسول اللہ حضوری خواہد آجی لفیق 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 آجو جی اسی آپ نے ملک دے سپی کرنا بچا سکے ایسا آفیہ صدیقی نو جاک اتھو چھوڑا نے اٹھو بڑی ہو گئی آفیہ صدیقی روزانہ مہد حقیقت آنو اگال کرنا روزانہ عراق دیاں بچیاں نے خات نہیں سن لکھے او تو خات میں انہوں پڑھا ناڑے نہیں ہیں نکے نکے بچے بیٹھے انہوں نے لکھے اسی انہوں نے کہا یہ گوڑیاں تا دے دے امریکی تا نہ جمعیہ سی یہ تسیسانو چھوڑا نہیں سکتے جلو اٹھو بڑی ہو گئی انسانیت صرف کافروں کے لیے ہے مسلمانوں کے ساتھ جو مرضی قیامت آج اسلام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ برمہ کی بچیاں چیخیں تو کہا جائے وہ کہیں جی محمد بن قاسم آ رہے ہیں انہوں نے کہا جلیاں ہوئی ہو اب اسلام امن کا درس دیتا ہے اب محمد بن قاسم کتے آنے کیوں جی ایج اسلام بیان ہو رہے ہیں کشمیر دیاں بچیاں چیخن غزنوی دے گوڑے قدو آنے انہوں نے کہا جلی ہوئی ہو گوڑا غزنوی کتو آنے اب تو اسلام امن کا درس دیتا ہے شام دیاں بچیاں چیخن کہ صلاح الدین یوں بھی قدو آنے یا بیت المقدس روز ویخد ہے کہ یہودیہ ہی میرے اس امارتنا ظلم کرنا ہے مسلح نہیں آنا فیر صلاح بیت المقدسی درو دیوار نو جواب ملتا ہے نہیں نہیں اسلام تو آپ امن کا درس دیتا ہے اب صلاح الدین یوبی کب آئے گا تجھے ازاد کرانے کی پہلے پانچ سال ممبر تیار کروا ایسی صلاح الدین یوبی نے بھئی جدو فتح ہونا ہے اے دے تے بیگ ایسی خطبہ دے رہے ہیں مولانا جدو لفظ جڑے ہیں نا جی جدو آزانہ ہوئی ہیں نا آجے پہلے ہوئی ہیں انہوں نے کہا صفائی کرن تو بعد نا جمعہ والے دن آجے زوال تو پہلے ازانہ صلاح الدین یوبی کیا ازانہ دے ہوئے تے کہنے جدو ازانہ ہوئی ہیں تے قادت القلوب تتیرو مسلمانہ نو اتنی خوشی ہوئی کہ قریب سی کہ سارے مسلمان اوٹ پہندے ہیں جے جیناب ازانہ سنن کے اوٹ پہندے ہوئے اے تھے یہ اوڈہ قبضہ کی تو آج ازانہ ہوئی اللہ اکبر جدو اشہد واللہ دی آواز آئی ہیں تے قادت القلوب تتیرو پرندہ دی طرح دل بھی اڑھ کے سنن جو باہر جان لگے سر اتنی خوشی ہوئی اور آج تین طرف سپی کر اتروا دیئے گئے ازان سے لوگوں کو پریشانی ہو جاتی بارحال یہ تو ایک نئے مسئلہ ہے جو میں نے چھیڑا ہے اٹھو اے تو آڑی جوانی ہیں قیامت والے دن نہ ازان بھی پیش ہو گئی نہ اللہ دی بارگاہ بیچ کوئی نہیں جواب کسے کوئی جواب کوئی نہیں نہ پیران کوئی نہ فقیران کوئی نہ مولوین کوئی نہ عوام کوئی نہ ازان بھی پیش ہو گئی حضرت بلال ہو گئی پیش ہو گئی اور نے کہا میں تو اچھے مکام تے بہہ کے ازان دیندہ ہوں دا سی ہوئے تو ہنو آلے ملے بلال ہوتا زور لانا پہندہ سی اللہ اکبر لاغے پورے مدینے جواز پچھانی پہندی سی حضرت بلال فرمان گئی ازان دیندہ سی ہو تو ہنو آلے اللہ نے اجھے عطا فرمائے اور تُس ہی ہو بھی نہ سبار سکے کی جواب ہوگا حضرت بلال نو کی جواب دینا سی کچھ بھی نہیں دینا ہنسی اسے ایک آنگی اسلام امن کا درست دیتا ہے بس اہیو ایک گلے یہہود و نصارہ کیبلان تے بہہ کے حضور سانو بلان ایک واری کیبلان تے بلان اسی انہوں دسیے پھر اسلام کی ہو جاؤں دا کیبلان تے بلان ایک ساڑی تقریر کرا دیں سارے ٹھنڈے ٹھار ہو جانے آج سارے ٹھنڈے ٹھار ہو پچھلے دن میں گیا ایک لاہور تو بار تقریر کرن میں ہوتھے کیا گستاخِ رسول کتہ فلانا اوہ صویرے میں جاتا ہوں نمہ کوٹ تو تھلے اتریا نا گڑی تو گڑی میرے نار سی ایک چٹا کتہ جناب گڑی نو کارا ہوں دا تے میں کہنے دا حضور نے فرمایا شیطان ہوں دا ایک چٹا کتہ سی آجی اوہ چٹا کتہ میری جناب گڑی نو پاوے کت ادرو پاوے کت ادرو پاوے کت ادرو پاوے مسیطی تے اگے آگے آگے ایسی گڑی روکی نہ جاتا کتہ آگے آگے بہ گیا میں آکھا بھئی یہ منڈے نو میں آکھا اے نو ہویا کیا اسی طرح پڑنج بھی جانے دو واری ناس کے بہ جانے اے کی ہویا جناب کتہ نو کی ہویا پھر میرے ذہن چاہیا میں کہا اچھا میں گستاخی رسول کیا اے مڈے نار سی میں انہوں دروازہ کھول کے کہا میں کہا غلطی ہوئی یار اہندہ اسی نہیں کمانگے کتہ اٹھکے ٹو روپے آئے اے لگا میں تنو اے دسنہ آئیسی جلے اے سی طرح اے تا میرے نار آپ واقعہ پیش ہوئے تقریر میں دور کیتی تیل اور دے کتے نو کینے دسیا انا کتے ہم فون کر دیتا اتھو دیا انا دیتا آپڑی بولی ہے انا ہوتے فون کیتا مولوی آرہا ہے اے نو چھڑنا آج نہیں جب تک یہ تائب نو ہوئیس گلت اے نو دسنے جلے اے نو رسول اللہ نو بھونکڑا ہے نا 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 ساری کائنات سارا ڈائی بیٹری ہوئے اے نو دسی بھونکڑا ہے کتے نو بھی غیرت ہے اے نو دسی گستاخی رسول نہیں اے جب ترامپ نو تکلیف ہوئی نا پہلی نشری تقریر ہے جو بھونکیا کہ میں نے اسلامی بنیاد پرستی ختم کرنی ہے وہ اے نا بچے دا ویہ کے پریشان ہوئے جتے بھی نعرے لگ دیں اے نا بچے بھی ہون دن کہنے ایک ہی بڑھ گیا میں کہا چوڑے آ اور ٹرمپو اور توں سارا ختم کرنے توں تیرے بڑے بھی سارا کچھ نہیں بگاڑ سکے جلو یا توں کسی اور مہر تیرا واہوے محمد عربی دے شہرانو توں جاندن ہے چوڑے آ تو آپنے معاملات نے بہا سانو پتا ہے آپنے نبی نا سی کمیں پیار کرنے سانو نوے نوے بکواس نہ کر اس واسطے اے دینیں جنہا میں بیان کر رہے ہیں اے دائش تو پریشان نہیں ہیں دائشنا تو پیسے دینے انہوں دائشنا پیسے دے کے انہا خالد بن ولیدہ مزار گروایا صدیاں بعد انگریزہ نے بدلہ لیا خالد بن ولید دے قبر کھڑ ہاں جی جنہا دا اٹھے ہویا قدم قدی واپس نہیں سی آیا ہاں جی کیوں جنہاں جنہاں قبر ہوتے بم چلوا دیتا خالد بن ولید دے دائش نے چلا ہے اسلام کے نام پر وہ تو تمہارے پیدا کرتا ہے اے ٹرامپونا کو نہیں ڈردا انہوں تو ڈالر دیں دا امریکی ہو نہیں کیا سپاہی نے امریکی سپاہی نے کیا کہ سی آئی اے نے میں نے کیا کہ جاؤ کہ دائشنا لڑو یعنی مل کے لڑو دائشنا مسلمان شام دے مسلمانہ دے خلاف اے سارا کچھ اے تو آڈن تو انہوں پتہ نہیں لبائے کارے ہیں دا گل وچ ہو رہے ہاں جی ہاں لبائے کارے ہیں دی گل ہو رہے لبائے کارے ہیں دو پین دے بچے بھی اٹھ کڑے ہو ہاں جی اے بچہ جڑا نہیں دی اکھان دی جڑی چمکے نہیں دی اے بچہ جڑا کھڑے آئے تھے اکھان دی چمکے اے سارا مستقبل لے اے سارا مستقبل لے کہ جدو اے جوان اوکہ آنکہ 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 اتاڑی تسی گل کی تھی لاؤ آئینے پھر ہونے پھر ہونے کی کام تو فرشتے نہیں مکانا ہوں دا امریکی پیرا شوٹ ہو تو اتران یا پیرا شوٹ دے ویچ وڑن سمجھائی آ جی اوہ تے سمندر دی جہنم جان یا اگلی جہنم جان گان دا موتر نہیں گوبر بھی کھاون ہندو سمجھائی نا بات انہ میں چھو کوئی ایسا پائلٹ نہیں ہوئے گا قیامت تک جڑا ایک منٹچ پاکستان دے اے تھے تا مووی نہیں یہ نہ کرنا وہیسے جڑے کوئی ٹٹو مٹو ہیں انہوں دے جہاز ڈاوے قیامت تک کوئی ایک منٹچ پانچ جہاز ڈائے گا محمد عربیدہ غلام ہوئے گا تے قیامت تک جڑے سٹھ لک جنازج کوئی آئے گا وہ بھی محمد عربیدہ غلام ہوئے گا ایم ایم عالم شادی نہیں کیتی اے ہیرو دی بچے نوں پڑھاؤ نا جہاز ڈائے دا ہویا تھا ایم ایم عالم کے میں شادی ہوتا کرنی جہاز پاکستان دے بنگلہ دیش کٹھے ہو جانے ایسے آلہ دی دنیا تو چلا گیا آن جی اے ہیرو ہے قوم دا بلے مارناڑا ہیرو نہیں ہوں دا آن جی اے ہیرو ہے دسو قوم نوں ایک منٹے جو نے جہا سانو ٹی وی تے بلاو ایم 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 ای کہنے ہیں سارے فوج این جے تھے قدی کہنے ہیں پولیس این جے تھے جتے کہنے ہیں سارے ملک ہیں جے تھے کہنے ہیں چکانے تو سارے میں فوجیوں کہتے ہیں جی اچھکاو چھے میری ایک تقریر کرا دے ہو جی فوجی بغییر اسلے تو ننسے نا گل کرو اینا پیدل جا سیری نگر چڑھنا ہے سیری نگر ہونا اسے دن خالی کر دینا ہے جی ایچ کیوں تو اینا نس اینا ویکھنا ہی ہو دو ہیں جب تو سیری نگر اینا جھنڈا جا کے لا دینا ہے جنابا میں سچی یہ گل کر رہا ایک میری تقریر کرا ہو سہی اینا در یامچ بھی کڑھا را دے 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 در یائے جیلم ہٹو یا سید کے در جا پاڑا نو یہ کہنا تھلے ہوئے اسی اتھے نگر ہوئے پاڑا نوی لمحہ پہ جانا لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ لنگ جاؤ آگے کوئی شیر آیا تو انہیں کہا اسی کتھے جارا ہے انہیں کہا ہاں جاؤ جی میں بھی تو اڈے نارا انہوں اسلام دی پاور دا پتہ ہی کوئی نہیں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا دا اس واسطے ہاں جی ہاں ان غلاموں کا یہ مسئلہ کہا کہ ناکس ہے کتاب سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا دا کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ اور چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند اے کتنا بڑا مقام ہے جی ایک منٹ ایک پنچ آس اٹھ دینا چشم آدم سے چھپاتے ہیں مقامات بلند کرتے ہیں روح کو خابیدہ اور بدن کو بیدار اے گلے اے میں معلم جا دوں گئے نا اگلی بھی گل کر جا ماں زیاءال اگدی زنانی سی نا انہیں اے میں معلم نو کیا ائر مارشل انور شمیم انہ دوان زنانیہ نے کیا اے میں معلم نو کے جہاز لے جا کراچی تو میک اپ دا سمان لیا انہیں کہا میں قوم دا سرمایہ انج نہیں خرج کر سکتا اللہ دین دا چراغیں میں پاکستان ٹھیک کر دے ماں میں کہا جلے آ اسلام تو وڈی کےڑی پاور ہے تو اللہ دین دے چراغ کی کر سکتا عمر بن عبدالعزیز مسیطیوں چل کے گھر گئے سندھے اسلام نافذ ہو چکے سی یہ تھے اللہ دین دی چراغیں دی لوڈ نہیں رہ جاندی یہی بکواس کر دا سی نا زیاءالاک کہندہ میں ملک دے الات کے ہی ٹھیک کر دے ماں میرے کو اللہ دین دا چراغیں میں کہا تیرے کو منفقت ہے چراغ ہوں دا تو دو سالچ عمر بن عبدالعزیز دور عمر واپس لے آیا ہاں تو یارہ سالچ ایک اسلام دا کم نہیں کر سکیا چلے آ تو ایک دن نہیں سارے مسئلے ٹھیک ہو جاندی ہو بے محمد عربیدہ غلاب انہیں جناب زیاءالاک نے انہوں ریٹائر کر دیتا اہمیں معلوم زبردست تھی انہیں کہا تُو میری زنانی دی گل نہیں منی اے بھی نال کارنامہ زیاءالاک دا جیڑا بڑا کہہ دیں امیر المومنین سی بہرحال اے تے ایک دوسرا موضوع ہے میں اس تے بے آباس ہی نہیں کرنا چاہتا انہیں جیڑے کارنامہ سر انجام دیتے ہیں ایم ایم عالم جد انیس سو اٹھتر جگیا نا کراچی خطاب کرن تو نوجوان ہیں منڈج میں آج انہیں کسی نے سوال کر دیتا ہے ایم ایم عالم کو یہ جھوٹ ہے ایک منٹج بات سے جنگی جہاز کے مٹھایا کہ کوئی علوہ سی بھائی مونج ایک منٹج پانج نوالے مونج نہیں پہنے علوے دے تے تسی پانچ جہاز دہا دیتے وہ بھی جنگی جیڑے شوٹ اینج پڑ دیں تے اینج پڑ دیں تسی ایک منٹج پانچ جہاز کہیں دھائے لکھا سلام ہوئے ایم ایم عالم تو شکر دس گیاں میں کیڑی پا ورنہ تو کہیں دا میں چونکہ بہت بڑا ایسے تھا تو مجھے چونکہ تربیت ایسی ہوئی تھی تو چونکہ ایسی ہوئا تھا ایم ایم عالم سچی گل کی تھی انہیں کہے جب میں جہاز لے کے اٹھے آنا تو میں اپنی اکھ نہ رہے کے اللہ دے فرشتے میری مدد وستہ آرہا لبیت یا رسول اللہ لبیت 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 یا رسول اللہ لبیت 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 چونکہ انہیں کہا میرہ تنائی ہویا فرشتے نے انجان کی تت گئے کوئی چلے تو صحیح نہ یا رہ جہاز لے کے فرشتے نہ آن تو پھر گل کرنا کیون جناب کوئی جہاز لے کے چلو تو صحیح نہ سری نگر وال بڑی ہو گئی چل پا وہ مودی بیچاری کی کیا عزیت ہے ٹرامپ جنو اپنی دھیدی غیرت دا نہیں پتا انہیں سانو غیرت سے کھاڑی تو میں گلہ ہی نہیں کرتا بہت ساری ہیں چونکہ ساڑے بچے حیادارن پیو پتران دے درمیان کچھ نہ کچھ پردے رہنے چاہیے دیں گلہ میں اسی لکھا گلہ ہی ہی نہیں بیان کر دے سانو پتا ان کے جو کوئی یورپی چوندہ ہے جو کوئی یورپی گندے ہیں جتنے غلیز ہیں یہ تو صرف بندر خنزیر اس واسطے نہیں بڑھ رہا ہے کہ میرے آگ کا دی وجہ ہے حضور دی رحمتہ یہ حضور دی وجہ ہے ہو نہ یہ بھول تو کبلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکھی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے دشت میں کو سار میں میدان میں ہے بہر میں موج گیا گوش میں توفان میں ہے چین کے شہر بھراکش کے بیابان میں ہے اور بوشیدہ مسلمان گریبان میں ہے حضور دینا حضور دینا حضور دینا پیار کرنا ہے انہیں وہاں پیار کرنا ہے بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے یہ تو حضور دی گلہ وے مومن دسینہ دسے عمل دسے عاشق رسول جا رہا ہے پچھ پچھ کی حضور دینا پیار نہیں کرنا لاؤ جی میں اتنی لمبی تو انہیں گفتگو کر شڑی بہت لمبی ہو گئی سوال ویسے تو آڑی طبیعت انج بھی یہ ہے کہ میں ساری رات بھی لگا رہا میں نے پتہ میں کرنا ہی نہیں ویسے تو انڈال گال کر رہا ہے تاکہ دنیا تے بیٹھے ہوئے جڑے انٹرنیٹ تے سن رہا ہے نا بچے کتنے سن رہا ہے تین چار سو ہے تین چار سو بندہ جیڑا سن رہا ہے نا پوری دنیا تے اس ویڑے بھی بے کے ہاں جی پتہ نہیں کہڑا کہ بچارے انہوں نے سن دا ٹائم ہے اپنے کام دا ٹائم ہے پھر بھی وہ سن رہا ہے تو انہوں نے میں دسنا ہے چاہتا ہوں بھئے شہروں تو سی اتھے تکڑے رب ہو سی اتھے تکڑے ہیں اور دنیا نوے دس دے وہ کہ تاریخ لب بے کہاں رسول اللہ دہ جیڑا کام شروع ہے نا اقبال کہہ گیا کہ نکل کر سہارا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام دو سپرم پاور جنہیں ڈھائیاں سننا اقبال کہندہ سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھروشی آ رہا ہے اقبال کہندہ فرشتے کہہ رہے ہیں پھر مسلمان آنے ہیں پھر آنے ہیں پھر ٹرامپ نو پتہ لگنا ہے سنا ہے یہ قدس فرشتے ہیں کو اقبال کہندہ ہے میں سنیا کہ وہ شیر پھر اشیار ہوگا اور وہ شیر اس وقت جو اشیار ہو رہا ہے وہ تحریک لب بے گیا رسول اللہ کو بلے سوچو کسے بندے دا فون آنے ہو ساری رات لوگ جاں دے رہا دیں اچھا جی اس ٹیم انہوں نے مجھے ٹیم دی ہے تو انہوں یہ پتہ نہیں جدو آزان ہون دی فون واسطے ساری رات جاگ دے رہا دے ہو کہ میرے رشتدار جنمنی میں رہتا ہے اس نے مجھے دو بجے فون کرنا ہے دو بجے تو انہوں جا گا جا دی تو یہ رہا آزان بھی کہ دی جا گئی تو وہ تو انہوں نہیں پتہ کدھا اعلان ہون دے بس کرو بڑی ہوگی مسجدہ بھر دے ہو سب تو بد مضمنوں ایک کو اطراز سنی آتے اے نمازہ نہیں پڑھ دے تو اسی اے دھبا دھو ہی دے وہاں ذرا سارے انہوں نے اے ایمان کر دے جی سنی نمازہ نہیں پڑھ دے تو اسی پڑھ کے دس ہو شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا ایمان میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب عقل و دل و نگاہ کا مرشدِ افلی عیش عشق نہ ہو تو شرو دید بدقضہِ تصورات صدقِ خلیل بھی عیش اور صبرِ حسین بھی عیش مارکہِ وجود میں بدروں ہیں اٹھو یا را نماز پڑھے کرو مسیطان تنگ ہو جان اے مسجد اور پلاہٹ ایک لینہ پوے اتنے نمازی آجا تسی جی دن اے دھونا دھو دے تا پاکستان انج تبدیلی آجا نماز اینج پابندی نال پڑھنی ملک الموت بھی آوے نے کہا جناب ٹھہر یہ نماز کا ٹائم ہے نماز تو پڑھنے دے کیا ہوں جی قبر جاؤ تو کرو جی ہونے پڑھ کے آئے ہاں تو مر کے پہنچا ہوں نماز نہیں چھڑنے چھلے کیڑا یا دی پریشانی یارتوں نے نماز اس دن پڑھنے ہی پھر جی دن اکھ بند ہونتے آئی اس دن پھر کی جا گیا تو کی جا گیا اس دن پھر اس دن کی جا گیا دنیا سے جا رہا ہوں چھپا کر کفن سے مو افسوس کے بعد مرنے کے آئی حیاء مجھے اس دن لوگ اس دن تیرا دل کرنا ہے کیا آیا آئی اس دن آج کرو اٹھو جناب پڑھا سٹھو پڑھا نماز پڑھ نہیں ہو جناب اٹھو چلے نماز پڑھئے جناب کامنوں کا وڑھا پڑھی ہو گئی دکانوں کو شٹر تلے کر دے ہو انہیں کہا شٹرہ اور تو راضے کے میں اس والد جا رہا ہوں جناب واللہ خیر و راضے کی سیر ہے کوئی کام کرو بدلو اپنے آپ نے بس ہسی تقریرہ کار کار کے پتہ نہیں کتنی زندگی ہے کام از کام کوئی ساڑی تقریر کوئی اثر تلو نوجوانہ نہ مسیطہ برجان دنیا تے تبدیلی دے اثار آ جانے کیوں جی یہ ایک سجدہ جسے تُو گران سمجھتا ہے آزار سجدوں سے بھی آدمی کو دیتا ہے نجان یہ تے موضوع میں بہت سارے چھیڑ دیتے ہیں نماز آج تے بعد نہیں چھڑنی پتہ ہے غزوہ خندہ کے جو حضور دی ہیں ترہ نمازہ رہ گئی ہیں چوتھی نماز حضور نے سرگی ویڑے نار پڑی ترہ ویڑا ملا گئی زہر بھی حضور دی رہ گئی قضا ہو گئی اثر بھی قضا ہو گئی مغرب بھی قضا ہو گئی اور میرے آکر نے پتہ کتنی جلالی دعا فرمائی حضور نے فرمایا مَلَا اللَّهُ بُيُوتَهُمْ وَكُبُورَهُمْ نَارًا قَمَا شَغَلُونِيَ عَنِ السَّلَاطِ الْغُسْطَاحِ یا اللَّهُ انہا دینئے کبرانتے انہا دے گھر اگنا بھر دے اگنا سنو دیگری دی نماز نہیں پڑھن دیتی ایک معمولی ہے حضور نے دعا فرمائی اتنی داڑی تو جیڑا مومن نہیں پڑھ دا ہونا حضور تھے کی گزر دی ہونا پھر حضور نے سر کی جا کے اشاتین پہلے ترہویں نمازہ حضور نے جماعت نال قضا کروائی ہے ٹھنڈی آواز چل رہی سی کسے صحابی نہیں مینے کہ حضور پانی ٹھنڈا ہے صویرے پڑھ لامنگے دھپ نکڑے گی آج شادی پڑھا دے اور صویرے قضا کر حضور نے اسے ترتیب نال کہ حضرت عزیفہ بن یمان فرمان دن اسی پھر بھی سو گئے حضور نماز پڑھ دے رہے عزیفہ بن یمان فرمان دن حضور نے چادر بھی میں نے دے دیتی حضور نے ادھی چادر میں نے دے دیتی فرمان دن جدو صبح دنے ٹائم ہویا حضور نے فرمایا اٹھو بھئی اٹھو صبح دنماز پڑھ دی اٹھو کھڑے ہو یا را کی کر دے ہو تسی نماز پڑھے کرو اے بڑا گلہ ہے ساڑھے تے اس گلہ نو دو دے ان سننی ٹھیک ہے جی ہاتھ نہیں کھڑے کرنے بالکل این ہی بات ہے اللہ دیکھ آریج غلط بیانی نہیں کرنی آپ نے دل کو پچھو مولانا گل ٹھیک کی تھی تا پھر نماز پڑھنی نماز پڑھنی نماز پڑھنی ہر صورت اچھ نماز پڑھنی رہے گا آئیو ہی ان کا اللہ جی پچھلے سال سوا گھنٹہ ہے اس واری ڈیٹھ گھنٹہ ہو آج ستائی غزوات دینا اللہ جی پیر صاحب نے لبائی 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 اچھا کیتا ہے تو اسی یاد کرا دیتا حضرت امام زین اللہ بیدین فرمان دیں ساڑھے گھارے جو حضور دے ستائی غزوات انج پڑھایا جاندے سن جو میں قرآن مجید پڑھایا جاندے سن کنہ دے گھر مولا علی دے گھر اور پڑھا دے خود مولا علی سن لبائی پہلا غزوہ شریف مولا علی دے گھر پہلا غزوہ شریف غزوہ ابوا ابوا ویوکارلہ اس کو غزوہ وددان بھی کہتے ہیں پھر غزوہ بواد پھر غزوہ صفوان وحیہ بدر الاولا لطلع کرز ابن جابر اے ان لمبی تفصیل سمہ غزوہ العشائرہ سمہ غزوہ بدر القبرہ پھر اجڑ جنگ بدر ہوئی اس تو پہلے اتنے ہو چکے سن سمہ غزوہ بنی سلیم اور سمہ غزوہ سویق سمہ غزوہ غطفان سمہ سمہ غزوہ بنو نزیر سمہ غزوہ بدر اخیرہ بدر جنہ کیسی اندہ سالہ سی فران ہے حضور تشریف لے گئے سن وہ نہیں سنائے آج سنجی وحیہ غزوہ تو موہد وہی غزوہ دومت الجندل غزوہ بنی مستلق وحیہ المرحسی اس کو مرحسی بھی کہتے ہیں سمہ غزوہ خندق سمہ غزوہ بنی قرائزہ سمہ غزوہ بنی لحیان سمہ غزوہ حدیبیہ سمہ غزوہ زی کرد یہ پیچھے ہو چکیا نہیں وہ دوسرا ہے وہ زی امر رہے اتھے میں ادھا پڑھ دے تصیق زی کرد اتھے زی امر رہے اے زی کردے سمہ غزوہ خیبر سمہ غزوہ ذات الرکا صحابہ جتیاں کوئی نہیں پھٹ گئی ہیں سن پھر صحابہ کپڑے ٹاکیاں اپنے پیرہ نال بنییاں سے کہاں ان کے اندھے کپڑے اندھے ٹکڑے زخمی ہو گئے پیر آہ اچھا جی سمہ غزوہ امرت القضاء سمہ غزوہ فتح مکہ سمہ غزوہ حنین سمہ غزوہ فتح آہ طائف سمہ غزوہ طبوک سباہ اللہ سباہ اللہ یا اللہ اینا غزوہ دی برکت ایسی صرف نال ہے تیرے معبوب دی غلامہ جڑے کارنامے تی انا دی دھول دی برکتنا امت مسلمانو غیرت عطاف آمین اینا دی اندر جذبہ جہاد آمین اور ای تمام لٹوے ملکنو واپس لمن امن تی سکون قیم کرن اینا غزوہ دی گرد و غبار دی برکتنا آمین لب بے اللہ